آج کی مجلس میں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان سے متعلق میں کچھ باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں آرز کرتا ہوں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرزوان کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے حضرت سیدنا مہدی کی تشریف آوری کا مسئلہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کے انکار پر کفر لازم آئے ہاں ہمارے حضرت شاہ علیہ اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ چونکہ احادیث مبارکہ کے ساتھ ثابت ہے اس لیے اس کے انکار کرنے والے یہ شعار اہل سنت میں سے ہے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کو اہل سنت یہ کہیں گے کہ یہ آدمی اہل سنت میں شامل نہیں بس اس حق تک میرے واجب الہترام دوستو ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے موضوع بحث بن جاتا ہے اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارا جو فریق مخالف ہے یعنی قادیانی طبقہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور مختلف دعوے کیے اس کے دعوے میں سے مثلاً اس نے کہا کہ میں رسول ہوں اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں اس نے یہ بھی کہا کہ میں کرشن ہوں اور اس نے یہ بھی کہا ہندووں کے لیے کہ میں تمہارا جائے سنگھ بہادر ہوں جہاں پر اس نے اور الٹے پلٹے دعوے کیے تو ان دعوے میں سے ایک اس کا دعویٰ سیدنا مہدی کا بھی تھا کہ مہدی میں ہوں ہوا یہ کہ ساری زندگی یہ شخص یہ کہتا رہا کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی احادی شریفہ ہیں ساری موضوع اور مجروع ہیں یہ خود غلام احمد قادیانی کہتا رہا اس کے زمانے میں رمضان المبارک کی ستائیس تاریخ کو اور پندھنہ تاریخ کو چاند اور سورج گرہن لگا تو غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا دار کتنی کی ایک روایت ہے کہ انہ لے مہدی انا آیتین ہمارے مہدی کی دو علامتیں تن کاسفو تن کاسفو القمرو فی اول لیلت من رمضانہ کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اور پندھنہ تاریخ کو سورج گرہن مرزا غلام احمد کے زمانے میں تیرہ تاریخ کو لگا چاند گرہن اور اٹھائیس رمضان المبارک کو جا کر لگا جو ہے وہ اپنا سورج گرہن جس وقت یہ سورج گرہن ہوا تو اسے شوق آیا کہ چونکہ میرے زمانے میں لگا ہے تو مجھے اب اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مہدی ہوں تو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پہلے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سرے سے اس دار کتنی کی روایت کو دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں ہے یہ حضرت امام باکر کا قول ہے ان کی طرف منصوب کیا گیا ہے اور نہ معلوم کہ اس کی سند کیا ہے حضرت امام باکر یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی یہ نشانی ہے کہ ان کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی بھی چاند کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ چاند گرہن نہیں لگتا چاند گرہن ہمیشہ لگتا ہے تیرہ چودہ پندھرہ ان تین تاریخوں میں اور سورج گرہن ہمیشہ لگتا ہے اپنا چھبیس ستائیس ستائیس تاریخوں کو یہ جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی یوں ترتیب آ رہی ہے غلام احمد قادیانی کے زمانے میں جو چاند گرہن لگا تھا یا آگے چل کر سورج گرہن یہ ایسا ہے جو تیرہ تاریخ کو لگا رمضان شیف کی پہلی تاریخ کو نہیں لگا غلام احمد نے کہا کہ اول لیلت من رمضانہ کا معنی یہ ہے کہ جو کصوف کی تین راتیں ہیں یہ اپنا تیرہ چودہ پندھرہ اس کی پہلی رات حالانکہ جو اس روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے چاند کی تنکہ سفل کامر اول لیلت من رمضانہ کہ رمضان شیف کی پہلی تاریخ کو اور جب سے منزو ماخل کے سماوات جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا مہدی کے زمانے میں ایسے ہوگا اور یہ قول بھی حضرت امام جافر کا تو غلام احمد قادیانی کے زمانے میں پہلی رمضان المبارک کو اس بچاند گرہنی لگا وہ کہتا ہے تیرہ تاریخ تو تیرہ رمضان المبارک کو تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک یہ خود ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب مگیری انہوں نے باقیدہ تقویم چھاپ دی تھی کہ صرف رمضان شریف کے مہینہ میں تیرہ تاریخ کو جب سے دنیا بنی ہے کتنی دفعہ اپنا چاند گرہن لگ چکا ہے جبکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے کبھی چاند گرہن اس تاریخ کو نہیں لگے گا جس تاریخ کو حضرت مہدی کے زمانے میں لگے گا تو وہ صرف اور صرف پہلی رمضان کی ہوتی ہے غلام احمد کے زمانے میں رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہیں لگا اس نے عذور یہ کیا جب اسے کہا گیا کہ اس طرح تو سیکنو بار پہلے لگ چکا ہے جب سے زمین و آسمان بنی ہے فلاں تقویم میں فلاں میں فلاں میں تو غلام احمد قادیانی نے فٹ کہہ دیا کہ جناب تیرہاں رمضان مبارک کو چاند گرہن تو لگتے رہے ہیں لیکن ان کے زمانے میں کوئی مہدی کا مدعی نہیں تھا اس زمانے میں مہدی کا مدعی ہے لہذا یہ میری دلیل تو فوری طور پر اس کو جواب دیا گیا کہ جناب فلاں زمانے میں باب رہتا تھا اور وہ ایران کے اندر رہتا تھا وہ مدعی مہجویت تھا اس کے زمانے میں بھی تیرہاں رمضان مبارک کو چاند گرہن لگا تھا اگر چاند گرہن کی بنیاد پر کوئی مہدی بنتا ہے تو پھر تو سب سے پہلے علی کا حق زیادہ ہوگا اس نے کہا جی چلو اس کے دور کو چھوڑو اس دور میں بات کرو کہ سوائے میرے پاکی دنیا کے اندر کوئی آدمی مہدی کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں میرے رب کی شان کو دیکھو غلام احمد کے زمانے میں اس کے اپنے لوگوں میں سے دو آدمی نے کہہ دیا کہ ہم بھی مہدی کے مدعی ہیں اگر چاند گرہن کی وجہ سے مہدیت ثابت ہوتی ہے تو ہمیں بھی مہدی تسلیم کرو لیکن یہ ساری فضول باتیں ہیں قادیانیت نے محض بات کا بطنگڑ بنانے کے لئے اس مسئلے کو لے رکھا ہے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمارے اسلاح میں سے پہلی شخصیت ہے علامہ ابن خلدون کی جنہوں نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں بحث اٹھائی ہے اس بات کی کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی روایتیں ہیں یہ ساری مجروعیں اللہ کی کرو رحمتیں ہوں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی پر انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کا نام ہے الاحادیث السحیہ فی خلیفت المہدی کہ سیدنا مہدی کے متعلق الخلیفت المہدی فی الاحادی سے سہیہ یہ اس رسالے کا نام ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں چالیس احادی سے سہیہ جمع کی ہے اور اس وقت ایک ہمارے بزرگ ہیں مولانا حبیب الرحمان قاسمی جو دارلوم دیوبند کے استاذ بھی ہیں ان کی تخریج کے ساتھ وہ رسالہ چھپ چکا ہے تو یہ بات کہنا کہ یہ حضرت مہدی سے متعلق ساری روایت موضوع ہے یہ صحیح نہیں چالیس صحیح احادیث اس پر موجود ہے اور ہمارے بزرگ اسلاف سارے اس کو مانتے آئے ہیں حتیٰ کہ ابو دعویل شریف میں اور دوسری کتابوں میں سیدنا مہدی سے متعلق وقعدہ مستقل باب قیم کیے گئے ہیں اور اسی کے زمن میں عرض کرتا ہوں کہ جو سیدنا مہدی کیامت کے منکر ہیں جو لوگ خارجی وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں روایت نہیں میرا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں اس لیے کہ خود بخاری شریف کے اندر اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے حضرت سیدنا مہدی کے مطلق فرمایا گیا کہ نازلہ فیکم اور مہدی کے مطلق فرمایا گیا کہ وَا امام کم من کم اور یہی جو ہے وَا امام کم من کے الفاظ کے بجائے بخاری میں خلیفہ تمہارا ہوگا اور عبود شریف میں اس کے نام کی تصریح کر دی گئی تو غرض بخاری شریف میں صراحت نصی اشارت حضرت مہدی کا تذکرہ موجود ہے اب میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی ہوں یا سیدنا عیسی علیہ السلام ان کی تشریف آوری پر ہمارے ایمان کی تکمیل کا دار و مدار نہیں جو اگر ان کی آمد پر ایمان کی تکمیل کا دار و مدار ہو تو جو آج تک امت گزری ہے اور انہوں نے ان کے زمانے کو نہیں پایا تو ان کے متعلق کیا کہا جائے گا ہم تو حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام یا سیدنا مہدی کی آمد کے محاذ اس لئے قائل ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ نے ان کی تشریف آوری کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے ان کی تشریف آوری پر محمد عربی کے فرمان پورے ہوگے ان کا مصداق چمکتے دمکتے چاند کی طرح لوگوں کے سامنے آئے گا اس لئے ہم سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے قائل ہیں سیدنا عیسی علیہ صلات و السلام کے متعلق کیونکہ تواتر کے ساتھ نس کے ساتھ ان کی حیات کا مسئلہ ثابت ہے حضور سرور قائلات کے فرامین کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لئے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی آمد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں امت کا ایمان کل بھی مکمل تھا آج بھی مکمل ہے ان کی آمد پر بھی مکمل ہوگا میرے واجب اللہ احترام بھائیو اب آپ حضرات دیکھیں قیامت کی نشانیوں کے زمن میں سو میں آپ دوستوں سے ارز کرتا ہوں کہ جو قیامت کی نشانی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں بعض ان میں ان کو علامات سغرہ کہا جاتا ہے اور بعض کو علامات قبرہ علامات سغرہ وہ ہیں جو بہت پہلے قیامت سے ظہور پذیر ہوں گی جیسے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عورتوں کی شکل مردوں کی ہو جائے گی مردوں کی شکل عورتوں کی حضور علیہ علیہ سلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس زمانے میں انسان اپنے دوست کا خیال رکھے گا باپ کا خیال نہیں رکھے گا فرمایا وقت آئے گا کہ بیوی کی بات مانے گا اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا حضور علیہ سلام نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی گانا اتنا ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اگر اس سے بچنا بھی چاہے تو بھی نہیں بچ سکے گا کوئی جنگل پہاڑ دریا ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر گانے یا گانے سے بچا جا سکیں یہ سارا محول آپ دوستوں کے سامنے ہیں ان کو کہا جاتا ہے علامات صغرہ اب میں آنا چاہتا ہوں علامات قبرہ کی طرف وہ جو علامات قبرہ ہیں مثلا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا دابت الارض کا خروج ہوگا فلان ہوگا فلان ہوگا ان میں ایک حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کی تشریف حاوری بھی ہے تین آدمی ہیں جن جن کو قیامت کی حوالے سے جن کی ہمیں انتظار ہیں ان میں دو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود جو اللہ کے ہاں ہیں محبوب ان میں ایک کا نام سیدنا عیسی علیہ السلام دوسرے کا نام حضرت مہدی جو اللہ کے ہاں مردود ہیں اسے کہا جاتا ہے دجال اور میرے واجب الاحترام بھائیو ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہ حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے یوات اسم ہو اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی یا فرمایا کہ حضور علیہ اسلام نے فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حسنی حسینی سید ہوں گے ان کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور ان کا اپنا نام میرے نام پر ہوگا حضور علیہ السلام کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا حضور سرور کائنات کے والد کا نام عبداللہ تھا تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے سادات میں سے ہوں گے میرے سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا لے جائے وہ خلافت سے بچنے کے لئے وہاں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئیں گے رحمت عالم فرماتے ہیں کہ حضرت سید مہدی بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہوں گے کہ شام کے ابدالوں کی جماعت ان کو پہچانے گی ابدال کو ابدال اس لئے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ چالیس افراد دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی مرگ فوت ہو جائے تو اللہ اس کی جگہ ایک اور آدمی کو اس کے مقام پر فیض کر دیتے ہیں اور سیدنا مہدی کے زمانہ میں وہ شام کے جو ابدال ہیں وہاں پر ان کی جماعت ہوگی اور میں آپ دوستوں سے ارض کرتا ہوں کہ یہ ہے بیت اللہ شریف مثال کے طور پر آپ حضرات تو یہ ہے بیت اللہ شریف یہ مشرق کا حصہ سمجھیں یہ مغرب کا یہ شمال کا یہ جنوب کا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنوب اور مشرق کا جو کونہ ہے یہاں پر ہے حضر اسود یہ جنوب کا اور مغرب کا یہ کونہ ہے اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی اور ان دو کونوں کے اوپر ہے حتیم آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہاں حضر اسود سے تواف شروع ہوتا ہے یہ یوں کر کے جس وقت دوبارہ اس پٹی پر حج اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو تواف کا ایک چکر مکمل ہوا سات چکر جس وقت مکمل ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ ایک تواف کمپلیٹ ہو گیا میرے واجب اللہ احترام بھائیو اب ذرا دیکھیں رحمت عالم کی شفقت وں کہ میں آپ دوستوں اصلاً استاذ کا شاگرد کا پیر کا مرید کا امام کا مقتدی کا نبی کا امتی کا یہ سب رشتے دین کے رشتے ہیں دنیا کے رشتے ماں کا بہن کا بھائی کا بیوی کا خاندان کا پارٹنرشپ کا بزار کا ایک ملک کا مملکتوں کا یہ سارے دنیوی رشتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات سروے کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ دنیوی رشتوں میں سب سے زیادہ حساس رشتہ کون سا ہے تو مخلص اور بیریا تو یقیناً آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اللہ نے ماں کو جو اپنی اولاد کے ساتھ محبت دی ہے دنیا کا کوئی رشتہ اس رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں عرض کرنا کہتا ہوں آپ دوست اسے کہ ہزار محبت اور شفقت کے باوجود ماں بھی اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ کا نبی اپنی امبت پر مہربان ہوتا ہے اور میرے بھائیوں اللہ نے باقی نبیوں کو صرف رحمت بنا کر بھیجا محمد عربی کو اللہ نے رحمت اللہ عالمين بنا کر بھیجا ذرا توجہ جو کرے رحمت عالم کی شفقت وں چکر ہے سات پہلے چکر میں پہتانے گے یا دوسرے چکر میں میرے ماں باپ قربان حضور علیہ السلام نے اس کی بھی نشان دہی کر دی کہ ان کے تواف کا آخری چکر ہوگا اس میں پہتانے جائیں گے اور آپ حضرات توجہ کریں کہ بیت اللہ شریف کی سمت ہیں چار مشرق کی مغرب کی شمال کی جنوب کی تو کس سمت میں پہتانے جائیں گے حضور علیہ السلام نے اس کی بھی سراحت کر دی کہ جس وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں ہوں گے تو اس وقت پہتانے جائیں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ میں سے دیکھا بیس دفعہ جو آپ کے ہاں میمان ہوا آپ بھی جاتے ہوئے اپنے ڈرائیوار یا قاسد کو اس کا حلیہ اتنا نہیں سمجھا سکیں گے جتنا محمد عربی نے اپنی احادیث مبارک میں حضرت سید مہدی کے حلیے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن کیا کیا جائے اچھا حضور علیہ سلام نے فرمایا کہ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ان کو پہتانا جائے گا حضرت مہدی کی چال سے ڈھال سے شکل سے شبات سے چہرے سے مہادرے سے قد سے کاٹ سے ان کو دیکھ کر اور حالات عالم سے حضور علیہ سلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان قوم کو بھوک اور پیاس کہت ان پر اس طرح دنیا کے اقوام اس کے اوپر اس طرح مسلط کر دیں گے کہ مسلمان جوتی کے تسمے جوتی کے چمڑے کو آگ میں آد بھون کر وہ اس کو چبھائیں گے اور اس کے اوپر پانی پی کر اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کریں گے آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں حالات اور واقعات پتہ نہیں امت کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں شرق سے لے گرگ تک پوری کائنات میں محمد عربی کے دین کی شاہی قیم ہوگی قرآن مجید اس کو بیان کر کہتا ہے حُوالذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیزہر حُوالد دین کلے میرے واجب الاحترام بھائیو سیدنا مہدی جس وقت تشریف لائیں گے یہ حضرات ان کو پہچانیں گے وہ حجر اسود پر پہنچیں گے تو تواف مکمل ہوگا حضور علیہ السلام مرشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے دو تین فٹ کی اس کو دو تین فٹ بھی نہیں دیڑھ دو فٹ کی اس کو کہتے ہیں ملتظم فرمایا کہ حضرت سیدنا مہدی ملتظم پر سینہ چمٹائے وہاں پر ہاتھ اٹھائے مقام ابراہیم پر بیٹھ کر حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان ان مسلمانوں کی بیعت ہوگی پتہ چلے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے اس کی تفصیلات میں ابھی ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا یہ جس وقت حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان بیت المقدس کی طرف جائیں گے تو ان کی امداد کے لئے اللہ رب العزت آسمان اسے حضرت سیدنا مسیح علیہ اسلام کو بھیجیں گے میرے بھائی مسیح علیہ ان کا لقب مسیح انہیں عیسی بھی کہا جاتا ہے ابن مریم بھی کہا جاتا ہے سیدہ مریم کے اولاد حضرت سیدنا یاکوب جن کو بنی اسرائیل دو فرشتو کے پروں پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے ان کے سر کے بالو سے پانی اس طرح پک رہا ہوگا جس طرح کہ وہ کیا کہتے ہیں ابھی غسل کر کے آیا ہے بہئلم یوسیب ہو بیلل چاہے اس کو تری نہ بھی پہنچی ہو لیکن دور سے وہ ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ غسل نے ارشاد فرمایا وہ وہاں پر آئیں گے سیدنا مہدی ان کے رفقہ ان کی انتظار میں ہوں گے ان کی بھی تفصیلات میں نہیں جاتا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا وغیرہ اس کی تفصیلات میں اس کو چھوڑتا ہوں اب اتنی علامات کہ سیدنا عیسی علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے ایک شخص قادیان کا دہکان اٹھتا ہے اور وہ دھٹائی کے ساتھ پہلے حضرت مہدی کی آمد کا انکار کرتا رہتا ہے ایک وزی روایت کی بنیاد پر اس میں بھی تحریف کر کے تیرہ کو یکم بناتا ہے یکم سے استدلال کر کے اپنی مہدی دیا ثابت کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں اگر انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حضور شرور کائنات صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی چالیس احادیث مبارکہ ہے ان تمام تر احادیث میں یہ بات تیش ہو جا ہے کہ سیدنا مہدی کا نام محمد ہوگا جب یہ شخص قیادیان کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا نام غلام محمد ہے حضور علیہ سلام نے فرمایا جو مہدی آئے گا جو پیدا ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا غلام احمد قیادیان کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا فرمایا رحمت آلم نے کہ یہ جو سیدنا مہدی ہوں گے یہ حضرت سید فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضور فرماتے ہیں میرے خاندان میں سے ہوں گے مرزا غلام احمد قیادیان مغل تھا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ مغل تھا میرے بھائی حضور علیہ نے فرمایا ان کے اندر پیدا ہوا رحمت آلم نے فرمایا کہ سیدنا مہدی بیت اللہ شریف کا کر تواف کریں گے غلام احمد قیادیان کو ساری زندگی بیت اللہ آنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اجازت ہی نہیں بخش ہی ان تمام تر روایتوں کے باوجود کہ ایک سید نام مہدی کے علامت غلام احمد قیادیان میں نہیں پائی جاتی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا ایک علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور آج مسلمانوں کو قیادیان جماعت انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ سینہ زوری کے ساتھ کہتی ہے کہ تم اسے بیدی مال لو قبلہ اگر یہ محمد عربی کے رفرامین کی روشنی میں ان نشانی پر پورا اترتے تو ہم اس کے غلام تھے جب رحمت عالم کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ پورے نہیں اترے تو یہ کسی اور کا مہدی ہو سکتا ہے محمد عربی کا فرمایا ہوا مہدی ہرگز نہیں ہو اسی طرح دیکھیں آپ سیدنا مسیح علیہ اسلام کو حضور علیہ اسلام نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ مہدی اور ہے مسیح اور ہے سیدنا عیسی علیہ اسلام کے متعلق جو علامتیں ہیں جو وہ جو تشریف لائیں گے وہ وہ ہیں حضور فرماتے ہے لَمْ يَقُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيْ إِنَّهُ نَازِلُنْ فِيكُمْ عیسی ابن مریم وہ شخصیت جو اللہ کے رسول ہے جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں وہی تمہارے اندر نازل ہوں گے وہ عیسی علیہ اسلام جو قرآن کا عیسی ہے وہ عیسی علیہ اسلام جن کا حدیث کے اندر ذکر ہے وہ سیدنا عیسی علیہ کوئی مجھول شخصیت نہیں ناماروف آدمی نہیں وہ قرآنی شخصیت ہے حدیث کی شخصیت ہے وہ انجیل کی شخصیت ہے دنیا کی بڑی اقوام ان کو ماننے والی ہیں یہود مخالفت میں آگے مسیح ان کی حمایت میں بہت زیادہ آگے اور مسلمان قدر مشترق کے طور پر انہی بھی اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اتنی بڑی اقوام جن کو جانتی ہیں وہ سیدنا مسیح جن کے مطلق قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے لیکن کیا کیا جائے اس بے انصافی کا کہ ایک آدمی جاہل مطلق قادیان کی بستی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے بطور مسیح انہوں نے اپنے ہواریوں کو کہا تھا کہ اے میرے ہواریوں قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا لوگ تمہیں آ کر کہیں کہ ابن آدم وہاں بیٹھا ہے تمہیں آ کر کہیں کہ فلاں پہاڑی پر آیا ہے تو یقین نہ کرنا بہتے میرے نام پر آئیں گے جوٹے جو آ کر دنیا کو گمراہ کریں گے ان کی روایت دجالون کہ میرے میرے بعد جو ہے جوٹے مدی نبوت پیدا ہوں گے تمہیں وہ کیوں کرنا مان لیا جائے میں ارز کرنا چاہتا ہوں علامات کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ میں مسیح جب عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے ان کا نام عیسیٰ ہے اس کا نام غلام احمد نشانی پوری نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ وہ عیسیٰ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور چشم بددور مرزا غلام احمد قادیانی کا چھے فٹکا باپ تھا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے ان کی والدہ کا نام مریم اور مرزا غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام جراغ بی بی تھا حضور سرور قینات صلی اللہ نے فرمایا وہ آسمان اسے آئیں گے سائے بہادر والدہ کے پیٹ مبارک سے برامد ہوئے اب ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عورت کے پیٹ کو آسمان آج تک کسی لغت والے نے نہیں کہا اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی فرد بشار نے کسی کے پیٹ کو آسمان نہیں کہا ورنہ تو تماشا ہی ہو جائے گا کہ اگر کسی کے پیٹ کو آسمان میرے پیٹ کو آسمان تسلیم کر لیں یہاں پر کوئی بچہ بیٹھ جائے تو وہ کہے گا کہ میں آسمان کو فتح گیا گیا ہوں جاتے جاتے کوئی کسی کا میرے ساتھ ہاتھ لگ گیا تو وہ کہہ دیں گے کہ جراب آج کمال ہو گئی میں جو ہے وہ آسمان کو ہاتھ لگا کے آگیا ہوں بھائی دنیا میں کیوں مزاق اڑایا جا رہا ہے دین اسلام کا ایک آدمی جن کے متعلق رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ آسمان سے آئیں گے آج ان کے متعلق دنیا نظریہ یہ پیش کرتی ہے کہ آسمان سے آنے کا معنی ہے کہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہوگا کیا 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 جائے اس بات کا اور دنیا کے اندر بعض ایسے شریف آدمی بھی موجود ہیں جو ان کی اس بات کو ماننے کے در پیہ ہو جاتے ہیں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت سیدنا عیسی علیہ سلام آئیں گے دو فرشتوں کے پروں پرہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے مرزا غلام محمد جب پیدا ہوا تھا ماں کے اس کے پیٹ کے آسمان ہونے کی چلو بیس کو بھی چھوڑتا ہوں جب یہ پیدا ہوئے تھے ساب بہادر تو فرشتے نہیں اس کے پرسل کو دعی نے وصول کیا تھا اور یہ کوئی تضحیق کی بات نہیں دلائل کی دنیا میں ہمارے ساتھ کریں گفتگو اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ سیدنا عیسی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے میرے ماں باپ قربان فرمایا رحمت عالم نے جب آئیں گے نہاد ہو کیوں سیدنا عیسی علیہ السلام کو جس وقت آسمان پر اٹھایا جانے کا مرحلہ آیا انہوں نے حالات کو محسوس کیا کہ قوم میرے قتل کے در پائے ہے میرا محاصرہ کیوں ہے سیدنا عیسی علیہ السلام نہا دھو کر آ کر مجلس میں بیٹھے تھے ہواری اکٹھے ہوئے گفتگو ہوئی اسی دوران میں ان کو آسمان پر اٹھایا گیا اس کی میں تفصیلات علیہ بتا چکا ہوں جب سیدنا عیسی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی سر کے بالو سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا تھا شدیے گزرنے کے بعد جس وقت واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا ہوگا آج آپ حضرات نے فرید تیار کی ہے اس میں کوئی چیز رکھ دو چوبیس گھنٹے وہ پندرہ دن خراب نہیں ہوتی فریضر میں کوئی چیز رکھ دو چھے مہینے خراب نہیں ہوتی کول سٹور میں کوئی چیز رکھ دو بلے سال بھر خراب نہیں ہوتی تم کسی چیز کو جوں کا تم محفوظ رکھنا چاہو ہفتہ مہینہ چھے مہینے سال محفوظ آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا بعد محدثین نے یہ کہا کہ ان کے بال گھنگرالے ہوں گے خمدار ہوں گے دور سے جس وقت وہ چلیں گے ان کے بالوں کی جھلک کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ موتی گر رہے ہیں دونوں روایتیں سہی ہیں تو سیدنا عیسی علیہ سلام جب آئیں گے نہاد ہو کر اور غلام احمد قادیہ یعنی جس وقت تشریف لائے تو خیر سے نفاس کے خون میں لتڑے پتڑے کوئی ایک علامت تو فٹ کر دکھائی جائے ہمیں حضور سرور قینا صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسی علیہ سلام جس وقت تشریف لائیں گے دو زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہن رکھی ہوں گے ایک نیچے باندھ رکھی ہے ایک انہوں نے اوپر اوٹھ رکھی ہے غلام احمد کی چادروں کا چاہے رنگ نہ ملا جائے لیکن یہ بات تو میں نہیں مطالبہ کرتا چادروں کا بھلے کوئی لباس تو ہوتا خیر سے مہدی ان کو دیکھ کر مسلح چھوڑیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائے نماز پڑھائے حدیث شریف میں آتا ہے اب آپ حضرات دیکھیں ایک آدمی مسلح پر کھڑا ہے ایک صف میں کھڑا ہے آدمی دو ہے ایک نہیں غلام احمد قادیانی کے کرتود کو دیکھے کہ خدا کے لئے سمپلی طور پر اس کو بالکل عام روٹین کے اندر آپ لیں اور اس پر سرچ کریں کہ کیا بیق وقت ایک آدمی دو ہو سکتے ہیں کہ وہ کرشن بھی ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے وہ بیق وقت عیسی بھی ہے بیق وقت مہدی بھی ہے کرشن بھی ہے اور اور میرے خیال میں گرگٹ شاید روز اتنی رنگ نہیں بدلتی جتنا اس کو اپنے رنگ بدلنے کا شوق تھا میرے بھائی ان حالات اور واقعات میں پوچھا گیا غلام احمد قادیانی سے کہ تم مسیح کیسے جواب میں کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ تم عورت ہو اور مجھے کہا کہ تم مریم ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک خدا کے لئے دنیا کے کسی مذہب میں مجھے بتا دیا جائے کہ وہ آدمی جس کی دو بیویے ہوں اتنی داڑی ہو سر پر پگڑ ہو چار بیٹے ہوں وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے عورت بنا دیا ہے کوئی کائنات کا فلسفہ اس غلام احمد قادیانی کے فلسفے کو ماننے کیلئے تیار ہے نئی بات جاریت کی نئی بات لڑائی کی نئی بات جھگڑے کی میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ اکل نام کی کوئی چیز ہے میں اسے دوہی دیتا ہوں کہ مجھے کر دیا سارے کارخانہ قدرت کے اندر یہ ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے اندر دھرانے پڑتی نظر آ رہی ہے آج تک کسی مرد کو جس کی داری ہو بیوی ہو بچے ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں عورت ہوں یہ فرد واحد ہے جو کہتے اللہ نے مجھے عورت اس کے بعد مجھے بچہ بیرے پیٹ میں آیا اتنے مہینے رہا اتنے مہینے کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی میں گیا خجور کے درست کو پکڑ کر زور لگایا تو میں اپنے سے آپ ہی پیدا ہو گیا یوں مریم تھا یوں مسئی بن گیا کوئی دنیا جہان میں کوئی ایسا آدمی آج تک جو بیق وقت ماں بھی ہو بیق وقت باپ بھی ہو بیق وقت بیٹا بھی ہو بیق وقت مرد بھی ہو بیق وقت عورت بھی ہو اور اگر اس پر کچھ کہا جائے تو قادیانی کرم فرما بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ استیارے کی بات ہے میں ان سے لبوت دنیا کو بھول بھولیوں میں ڈالنے کے لئے نہیں آتی لبوت دنیا کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے آتی ہے آج کی مجلس میں میں نے اتنا ارز کیا کہ غلام احمد قادیانی نے سیدنا مسیح اور سیدنا مہدی سے متعلق جتنی کہانی تیار کی تھی وہ ساری ریت کی کہانی ہے ایک بھی بات جو ہے غلام احمد قادیانی کی سچی نہیں میرے واجب اللہ احترام بھائیو اسی کے زمن میں حض کرنا چاہتا ہوں کبھی قادیانی کو شوق ٹڑھتا ہے فوراں کہہ دیتے ہے کہ وہ ابو دود کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا غلام احمد قادیانی سے پوچھا کہ تم تو آئے نہ تیرہمی صدی میں بتاؤ بارہ صدی میں تم تیرہمی اور چودمی کے سنگ پر آئے باقی جو صدی تھیں ان تیرہ کے مجدد کون تھے تو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں کوئی منشی نہیں لگا ہوا کہ مجھے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں گزر گئی چودمی صدی اب پندروی صدی چڑھی ہے مجھے بتائیں قادیانی اس پندروی صدی کا مجدد کون ہے قادیانی اگر جواب میں کہیں کہ ہمارا خلیفہ مجدد ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نور الدین بشیر الدین مرزا ناصر تاہر مرزا ناصر یہ چاروں کے چاروں جو ہیں دوین کے خلافہ یہ چودمی صدی میں فوت ہوئے تھے بتاؤ اسی صدی کا غلام احمد بھی مجدد تھا نور الدین بھی مجدد تھا اور اگر کہیں کہ نہیں اکیلا غلام احمد تھا نور الدین مجدد نہیں تھا پندروی صدی میں یہ موجودہ مسرور مجدد تھے تو میں کہتا ہوں پھر نور الدین نے کیا قصور کیا تھا کہ ایک خلیوے کو مجدد مانتے ہو دوسرے خلیوے کو مجدد نہیں مانتے اور میرے بھائی آئیے میں مجدد کی طرف چلتا ہوں بذر المجہود میں ہمارے حضرت نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ مجدد کسی شخصیت کا نام نہیں ہے مجدد ادارہ بھی ہو سکتا ہے ایک علاقے میں کوئی آدمی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے بھائی یک وقت دنیا میں جس خطے میں بیٹھو گئے افریقہ میں کوئی دین کی تجدید کے لئے لگا ہوا ہے حضور نے جو فرمایا میں یجدد دو یہ من کا لازم بتاتا ہے کہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے شخصیات بھی ہو سکتے ہیں ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں اور صدیوں میں رہے اب بھی ہیں آج تک کبھی کسی مجدد نے کسی مجدد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا غلام احمد قادیانی ایسا آدمی ہے جو مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے مہدی مجدد اپنا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے میں نے ایک دفعہ قادیانی کو مناظرے میں کہا کہ قادیانی کرم فرماؤ تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام زندہ ہے تمہارے نزدیک چودھویں صدی کا مجدد ہے غلام احمد یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے مجھے بتاؤ تیرہ صدیوں کے مجدد سچے تھے یا چودھویں صدی کا مجدد سچا ہے چودھویں صدی کا وہی طبقہ ہوگا جو تیرہویں صدی میں بھی باروی میں بھی موجود ہو حضور کے زمانے میں موجود ہو صحابہ کے زمانے میں آل بیت میں پہلی صدی میں دوسری میں تیسری میں قادیانی چودھویں پہ پیدا ہوئے یہ پہلی میں نہیں تھے دوسری تیسری چوتھویں پانک دسویں میں نہیں تھے تو یہ تو تیہتر ماں فرقہ نہیں ان کو تو رکھو نہ ایک طرف باقی رہے تیہتر کی بات میرے ساتھ وہ کرلو کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا بھائی دیکھیں میں بہت ہی درد بہت ہی مغزخوری کے خاصات خدمت کر رہا ہوں آپ دوستوں کی بہت سارے مسائل جو زیر بحث آتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں فرمایا ایک ایک شخص قتل ہو اس کا پرچہ در جو اے فی آر ایک وکیل ہے ایک وکیل ہے ملزم کی طرف سے ایک ہے مبتول کی طرف سے تینوں وکیل کھڑے ہو کر دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ قانون بھی صحیح پرچہ بھی صحیح آدمی بھی غلط ہوا ہے آدمی بھی قتل ہوا ہے قتل کا آلہ بھی موجود ہے واقعات سارے صحیح ہیں میں ان کو تسلیم کرتا ہوں لیکن فلان گواہ کی اس بات سے یہ نکلتا ہے کیسے چھوڑ دیا جائے دوسرا وکیل کھڑے ہو کر کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں قتل بھی صحیح ہے پرچہ بھی صحیح ہے ایف آئی آر بھی صحیح ہے گواہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن فلان گواہ کی فلان بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم کو صدا ملنی چاہیے دو وکیل کھڑے ہیں اسی قانون کو پڑھ کر ایک وکیل کہتا ہے اسے فانسی لگنی چاہیے ایک وکیل کہتا ہے اسے چھوٹنا چاہیے دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں قانون آپس کے اندر لڑ رہا ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ قانون کی تعبیر ہے کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہے کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہے یہ جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم امام سوری امام محمد یا ابو یوسف یہ جتنے عیمہ ہیں محمد عربی کے دین کے وکیل ہیں یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی تعبیر کر رہے ہیں وہ کہ تیہتر جہنم میں جائیں گے ان سے مراد دوبندی بریل بھی نہیں ان سے مراد ہنفی شافی نہیں ان سے مراد مالکی حملی نہیں ان سے مراد جو ہے یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے ان سے اہل عدیس مراد نہیں ان سے فلا مراد نہیں میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سارے جتنی گفتگو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک طبقہ ہے اور وہ طبقہ ہے محمد عربی کی امت کا وہ جو ہے کہ جو جو تیہتر ہوں گے بہتر ان میں جہنم کے اندر جائیں گے وہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ نام قرآن اور سنت کا لیں گے مرضی اپنی چلائیں گے نام دین کا استعمال کریں گے مرضی اپنی استعمال کریں گے کبھی قرآن کے نام پر حدیث کا انکار کریں گے کبھی کبھی جو ہے اہل بیت کے نام پر صحابہ کو گالی دی جائے گی کبھی کچھ کیا جائے گا کبھی کچھ کیا جائے گا خود صحابہ سے کیوں نہیں پوچھتے جس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک طبقہ جنت میں جائے گا وہ طبقہ کون یہ پوری امت مل کر یہ ایک گروہ ہے کون حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے فرمایا جو قرآن و سنت کی طبقہ عمل کرے گا وہ طبقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور صحابہ اکرام کے عامال کی پابندی کرے گا اب پوری دنیا میں کوئی ہاتھ بھی ہاتھ چھوڑ کر نواز پڑتا ہے یا باندھ کر پڑتا ہے کوئی آدمی جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا صبح کو پڑتا ہے یا دیر کے ساتھ پڑتا ہے وہ عرب کے اندر رہتا ہے یا عجم میں جو صحابہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر فالو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک ہے اور یہ طبقہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا یہ مفہوم ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد قادیانیت ہے میرے بھائی اسی طرح قادیانی کرم فرما ایک اور بھی دوکہ دیتے ہیں اور قادیانی اللہ رب العزت معاف فرمائے سوائے دوکہ دہی کہ ان کا کام اور کوئی نہیں رہا ایک دفعہ ہمارے وہاں کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں بہت تار رہی تھی اس قومی اسمبلی میں ایک قادیانی کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرے قومی اسمبلی میں بھی خوب ہوا تھا ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جناب زلفقار علی بھٹو کو کہا کہ بھٹو صاحب آپ قانون پاس کریں جس میں لکھا ہوا ہو کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر اور آئین کے اغراض کی خاطر ان کو جو ہے وہ اپنا غیر مسلم اقلیتوں کا جو چاٹ ہے ان میں قادیانی کا بھی نام لکھ دیا جائے بھٹو صاحب بڑے سمجدار آدمی تھے کہنے لگے مولی صاحب آپ کمال کرتے ہیں آئین میں بھی کسی کے نام ہوا کرتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا ہمارے پاکستان کے آئین میں قائد عظم کا نام موجود ہے تو آئین میں نام تو ہوا وہ عبدالعفیز پیرزادہ وہ ذرا تیز تھا اس نے کہا جی یہ جو ہے غلام احمد قادیانی اس کا نام لکھ کر آپ آئین کو پلید کرنا چاہتے ہیں اب یہ مفتی محمود صاحب کی دکھتی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا کہ غلام احمد کا نام لکھ کر آپ آئین پاکستان کو پلید کرنا چاہتے ہیں تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا قرآن مجید میں شیطان کا نام بھی ہے خنزیر کا نام بھی ہے خنزیر کا نام آنے سے اگر قرآن پلید نہیں ہوا تو غلام احمد کا نام آنے سے تم غلام احمد کا نام لے کر کہو کہ یہ کافر ہے اچھا تو وہ تھے خوب آدمی انہوں نے کہا بھٹو صاحب بہت قومی رہنماء تھے بیدار مغز لیڈر تھا ہمارا رہنماء تھا فوت ہوا ہے اللہ اس کی قبر پر رحمتو کی بارش نازل کرے قومی آدمی تھا یہ ایک اور بات ہے کہ ساری زندگی اختلافات چلتے رہتے ہیں سیاست میں کوئی سیاست عارف آخر نہیں وہ ایک کیمپ میں تھے ہمارے حضرات دوسرے کیمپ میں لیکن اس کی صلاحیتوں کو مانے بغیر چارہ نہیں تو انہوں نے فوراں کہا مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب آج قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تم کہتے ہیں ان کو کافر قرار دو کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کہیں گے ان کو کافر قرار دیں تو ہم کسی کا نام لکھنے کی بجائے ایک اصولی بات لکھ دیتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر تو اتنی بات لکھ دیتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا آپ خوب آدمی ہیں میں کہتا ہوں میرے پاؤں کے اندر کانٹا لگا ہے کانٹا نکال دو آپ کہتے ہیں کہ میں لوحے کی جوتی تیار کرا دیتا ہوں کہ ایندہ کبھی کوئی کانٹا نہیں لگے دا مجھے ایندہ کی نہیں چاہیے یہ جو کانٹا لگا ہے قادیانیت کا اس کو تم نکالو اس پر کا جس وقت یہ ایندہ کے اندر بات تیہ ہو گئی تو قادیانیوں نے کہا اور اللہ کی شام دیکھیں کہ آج تک ساری دنیا کے قادیانی یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب غلام احمد کو ہم نبی نہیں مانتے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گلاسگو کا آپ کے انگلستان کا آپ کے سکار لینڈ کا آپ کے یارک شہر کا قادیانی کیا کہ مانتا ہے غلام احمد کو میں بات کرتا ہوں خود مرزا غلام احمد قادیانی کی اس کی کتاب کے نام بتاؤں گا صفہ بتاؤں گا سطر بتاؤں گا پرنٹنگ پریس بتاؤں گا اور کوئی اڈیشن بتاؤں گا کوئی قادیانی کرم فرما قیامت کی صبح تک حوالے سے انکار نہیں کر سکتا خود غلام احمد قادیانی ہے کہتا ہے کہ سکھا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنی سراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور بھائی صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہ وہ محمد الرسول اللہ میں ہوں اب بیق وقت ایک آدمی لے آئیں میری ساری گفتگو کو سب سے پہلی گفتگو پر ایک آدمی بیق وقت کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کرے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے میدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے بیق وقت وہ ردر گپال ہونے کا بھی دعویٰ کرے محمد عربی ہونے کا بھی دعویٰ کرے یہ سارے بیق وقت پانچ منصبوں کا مدعی ہو اور ہر منصب دوسرے منصب کے خلاف ہو ظاہر ہے کہ کرشن محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ جو کرشن تھا وہ سید نائیسہ ابن مریم نہیں ہو سکتا غلام احمد قادیانی تمام منصبوں کی ماجون مرقب تیار کر کے پوری دنیا کو پوری دنیا کو گھوٹا پلا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں خدا کیلئے بچایا جائے آنے والی نسل کو قادیانیت کے اس گھوٹے سے میرے واجب اللہ احترام دوستو آج تمام تر قادیانیت جو ہے مفروضوں کے اوپر کھڑی ہے کوئی دلیل نہیں ہے قادیانیوں کے پاس دنیا کے کسی شریف انسان کو یہ اپروچ کر سکے ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ایک ساتھی تھے حاجی صاف ہوت ہو گئے ہیں کنری کے علاقے میں رہتے تھے ارائی برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا کام جو ہے وہ اپنا لوہے کو تیز کرنے کا کلہاری بلاری بنانے کا کرتے تھے مستری برکت اچھا ہوا نام یاد آگیا مستری برکت صاحب ان کا نام تھا ایک قادیانی گیانہ ان کے پاس اور جا کر اس نے واضح کرنا شروع کیا مرزا غلام آمد ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ہمارے مستری صاحب سنتے رہے وہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا اس پر پھٹے پر مستری صاحب نیچے تھے تو جس وقت اس کی بات مکمل ہوئی تو یہ مستری صاحب اٹھے اور اس قادیانی کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ میں تمہیں بینٹ سے نیچے اتار کے ایسی تمہاری لتریشن کروں گا کہ دماغ درست ہو جائے گا ورنہ کہو مرزا کافر تھا کہتا ہے جی خدا کی قسم کافر تھا اس نے کہا کہ کہو مرزا ایسا تھا اس نے کہا جی ایسا تھا کہو ویسا تھا اس نے کہا جی ویسا تھا اس نے کہا ایسا کیسا جیسا ویسا اس نے کہا جی سب کو چھا مجھے چھوڑ دو وہی مستری برکت ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اس قادیانی کو کہنے لگے کہ تو مجھے میرے گنے بان سے پکڑ اور اس کا تار تار کر دے میں تار تار ہو جاؤں گا محمد عربی کی توہین کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا میرے واجب اللہ احترام بھائیو ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں نے میں نے جو ہے دو عشرے سے زیادہ وقت گزارا ہے چناب نگر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم چھوٹے چھوٹے طالب علم ایک معذور طالب علم جس بچارے کا ہاتھ بھی پورا نہیں تھا وہ سپی کر لگا کے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ ایک نظم بنی ہوئی ہے نظم کے تو مجھے کہ مرزا پیدا ہویا وچ قادیان جنے دیکھنا ہوئے شیطان پاتا نہیں کیا کچھ وہ اس کے متعلق کہتا تھا سارے قادیانی کٹھے ہو کر اس گفتگو کو سنکے تھے کہ ان کے نبی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایک قادیانی کو اس کے اوپر جو ہے وہ حرف گیری کی جرت نہیں ہوتی تھی میں آپ سے استدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ قادیانیت حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدا کرتا ہوں میں تم دوستوں سے آج تمہارا پورا گلاس کو اکٹھا ہو جائے پورا گلاس کو اکٹھا ہو جائے ایک مسلمان جو کبھی نماز میں نایا ہو کبھی جس نے روزہ نہ رکھا ہو کبھی جس نے حج نہ کیا ہو لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا سارا گلاس کو اکٹھا ہو کے اس کی موجودگی میں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کا ارتقاب کرے وہ مسلمان اسی وقت تڑپ جائے گا سارے اجتماع کا خیال نہیں رکھے گا تڑپ جائے گا رحمتِ عالم کی توہین برداشت نہیں کرے گا وارستگی کی قیفیت اس کے اوپر تاری ہو جائے گی جنون کی حیثیت میں وہ خداوندِ آسمان کو پکارنے لگے گا چیز چیز کے چیز چیز کے دنیا کو اپنی مظلومیت کی طرح متوجہ کرے گا ساکھ کسی ایک آدمی کو خاطر میں نہیں لائے گا رحمتِ عالم کی توہین برداشت نہیں کرے گا بھائی اگر سمجھ نہ چاہو تو قادیانیوں کے ہمارے سچے جوٹے ہونے کے لئے اتنی بات کافی آئے کہ آج ساری دنیا مل کر صبح و شام دن رات وظیفہ پڑھ رہی ہے غلام حمد قادیانی کے دجال اور قذاب ہونے کا علاروصل اشہاد ان کو بیٹھ کر قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور کوئی قادیانی اس پر چیمجبی نہیں ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خود قادیانیوں کے اپنے دلوں کے اندر روگ موجود ہے پتہ ان کو بھی ہے کہ غلام حمد قادیانی سچا نہیں تھا خدا کی قسم میں اپنے واقعات بیان کرتا ہوں قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہی ایک حوالہ پیش ہوا تو میں نے کہا اس حوالے پر بحث کریں مجھے قادیانی کہنے لگا مولی صاحب اس حوالے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام حمد قادیانی جھٹا تھا کہتا ہے جی چلو آپ کہتے ہیں تو غلام حمد قادیانی جھٹا تھا اس حوالے کو چھوڑ دے نہیں بات کریں خود قادیانی اپنی زبان سے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ جھٹا تھا حوالے سے جان بچانے کے لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان اپنے نبی کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے قادیانیوں کا یہ کہنا خود اندر سے ان کو روگ لگا ہوا ہے خود اندر کو اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں رہا ہوں اس ماحول میں میں نے دیکھا جانچا ہے ناپا ہے تولہ ہے پرکھا ہے میں نے قادیانیت کو میں ایک ایک قادیانی کرم فرما کے حالات کو جانتا ہوں جو وہاں کے رہنے والے تھے قادیانی سارے کے سارے روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے ایک قادیانیوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا روح کا سکون مجھسر نہیں چہروں کے اوپر رون کے باقی نہیں دل کے اندر بہاریں باقی نہیں رہی آپ پوچھیں گے کیوں میں جواب میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا دیکھئے ایمان کے کنیکشن کا تعلق اللہ نے محمد عربی کی ذات کے ساتھ رکھا ہے وہ دنیا کے اندر پاور ہوس جس سے ساری دنیا کے ایمان کی بطییں جل رہی ہیں وہ پاور ہوس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے حضور سرور کهنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے ملنا تھا ایمان جن کی غلامی کے صدقے ملنی تھی ہمیں روشنی جن کے صدقے منور ہونے تھے ہمارے دل اور دماغ قادیانیوں نے غلام احمد کو نبی بنا کے اس پاور ہوس کے ساتھ اپنا تعلق کنیکشن منکتے کر لیا میں نے کہا میں نے کہا تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے چودمی صدی کا مجدد کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تیرہ صدیوں کے مجدد سکے ہیں تو چودمہ جھوٹ بولتا ہے یہ سچا ہے تو ماذا اللہ تیرہ صدیوں کے سچے تھے تیرہ صدیوں کے جھوٹے تھے ہم نے کہا الحمدللہ آج بھی ہم امت کے ساتھ کڑے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شاہ ولی اللہ تک مولانا محمد قاسم نانوتوی تک جو امت کا عقیدہ تھا آج بھی ہم اسی عقیدے پر کھڑے ہیں اور ہم نے ہمیشہ قادیانیوں کو کہا جو قرآن مجید کی آیت کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہم انہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں کسی مجدد کا ترجمہ دکھاؤ فَبُوْهِتَ اللَّذِي كَفَر قادیانیوں کو لینے کے دینے پر جاتے ہیں اور وہ کوئی ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے بھائی ریت کے اوپر ان کی سارے عقائد کی بنیاد ریت کی دیوار کے اوپر کھڑی ہے دیوار پر نہیں ٹیلے پر کھڑی ہے ایسی کھڑی ہے کہ معمولی سا حق کا جھونکہ آئے تو یہ ان کا ذرہ ذرہ ان کے خیالات کا بکھر جاتا ہے کوئی قرآن و سنت میں سے ایک چیز ان کے پاس نہیں اب آپ سوال کریں گے کہ مولی صاحب قادیانی ہیں تو بڑے اخلاق والے میں ایک دفعہ گیا گفتگو کرنے کے لیے ایک دوست میرے پاس آئے کہنے لگے مولی صاحب قادیانی بڑے اخلاق والے میں نے کہا جی وہ کیسے کہتا ہے میں ان کے ہاں گیا وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے مجھے چائے پلائی ان کے بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے میں نے کہا قبلہ یہ جو تبلیغ کا انداز ہے میں معافیت آتا ہوں میں اس آپ کے میجار پر پورا نہیں اترتا خیر میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی میری ہوئی چوری صویرے اٹھ کر میں کرتا ہوں شور دنیا مجھے کہتی ہے کہ مولی صاحب کمال ہو گئی شور کر رہے ہو میں نے کہا بھائی میرا گھر لٹا گیا تو مجھے کہتے ہیں دیکھو چور کتنا شریف آدمی تھا رات کو بڑے آرام اتمنان کے ساتھ آیا محلے کے کسی آدمی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور مولوی صاحب کتنے بد اخلاق ہیں کہ چوری ہو گئی ہے تو سارے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے بھائی خدا کے بندوں چور کے طریقہ واردات ہیں اس کے فن کا تقاضہ ہے کہ وہ آرام اتمنان کے ساتھ آئے اگر اتمنان کے ساتھ نہ آئے تو وہ چوری ہی نہیں کر سکتا قاضی آئین کی جتنی ظاہرداری ہے بھالے لوگو آپ نے سام کو دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت ہوتا ہے کتنا رنگ برنگدہ ہوتا ہے کبھی اس کی چمڑی کے اوپر ہاتھ پھیریں تو اس سے زیادہ ملائم چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن جس وقت وہ کبال چابق دستی کے ساتھ دنگ مارے گا پتہ پھر چلے گا کہ اس چمڑی کے اندر کتنے فتنے جو ہیں وہ اس کے اندر خفیہ تھے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی قاضی آئینیوں میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں میرے سامنے بیٹھیں قاضی آئینی کریں حساب آج تک جتنے قاضی آئینی انہوں نے قاضی آئینیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا ہر قاضی آئینی اپنے کانوں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ دنیا جہان کے دنیا جہان کے قوبہ خانوں میں اتنی بدی نہیں ہوگی جتنی قاضی آئینیت کے گھروں کے اندر بدی ہے اور میں یہ الزام نہیں لگا رہا یہ واقعات ہے اس کے اوپر مستقل ہماری لیبریرین کے اندر لٹریچر موجود ہے اور وہ لٹریچر قاضی آئینی کرم فرماؤں کا لکھا ہوا ہے اور اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ کوئی قاضی آئینی کرم فرماؤں آسانی کے ساتھ اس سے انکار نہیں کر سکے گا میرے بھائی میں استدا کرتا ہوں ایک دفعہ خوب ہوئی مجھے لگے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولی صاحب یہ جو قاضی آئینی ہے نا یہ تبلیغ بڑے آرام اور اتمنان کے ساتھ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی چور بھی بڑے آرام اور اتمنان کے ساتھ آیا کرتا ہے انہوں نے کہا جی مولی صاحب یہ بڑے اخلاق والے ہیں میں نے کہا وہ جو بازار میں کوٹھے کے اوپر بیٹھیں عزت بیچنے والی ہوتی ہے نا وہ بھی بڑے اخلاق والی ہوتی ہے ہار آنے گیالے کے لئے بستر بھی بچھاتی ہے اور اس کے ساتھ آنکھیں بھی ملاتی ہے آنکھیں ملا کے وہ اس کی جیب کو صاف کرتی ہے یہ دعو لگا کے تمہارے ایمان کو صاف کرتے ہیں وہ جسم فروشی کرتی ہے یہ دین فروشی کرتے ہیں اخلاق اس میں بھی نہیں وہ بھی اپنے ایک فن پر لگی ہوئی ہے یہ بھی اپنے فن پر لگی ہوئی ہے اور میرے بھائی مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ بولی صاحب یہ جو قادیانی ہیں یہ جو قادیانی ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے رحمتِ عالم نے ارشاد فرمایا میری عمت کے تحتر فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا باقی اختلاف میں تو قادیانیوں نے کہا کہ مولی صاحب یہ دوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل عدیث ہیں شیعہ ہیں اتنے سارے فرقے ہو گئے تو یہ سارے فرقے جو ہیں یہ مل کر قادیانیوں کے خلاف ہیں تو حق کا فرقہ قادیانی ہوا میں نے کہا بھئی ٹھہر جاؤ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قادیانی پیدا کب ہوئے اس نے کہا چودمی صدی میں میں نے کہا چودمی صدی سے پہلے قادیانی تھے اس نے کہا نہیں میں نے کہا حضور نے فرمایا میری عمت کا ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ ان تیہاں صدیوں میں تھا یا نہیں توجہ کریں بات کو سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں ہر نیکی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے ہر بدی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے میں اگر سگرٹ پیتا ہوں میرے موں سے بدبو آئے گی مسواق کروں گا میرے جو ہے وہ اپنا دانت سوہے دوں گے اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے دوست آپ کو دوست دیکھیں گے طبیعت خوش ہوگی اور اگر پسینہ اب آ رہا ہے کیچن لگی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو آدمی گھر ہر بدی کا بھی اچھائی کا بھی اسی طرح طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ دروش شریف پڑھیں آپ کی طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوگی کسی کو گالی دیں آپ کی طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہوگا نیکی کا بدی کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے قادیانیت ایک ایسی بدی ہے کہ جو آدمی قادیانی ہوا اس پر سب سے پہلی نحوست یہ پڑھتی ہے کہ محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ اس کی بابستگی برکران نہیں رہتی جب بابستگی برکران نہیں رہتی جس پاور ہاؤس سے ایمان کا کنیکشن مل کر دل کی دماغ کی بطی روشن ہونی تھی وہاں سے جب کنیکشن منکتے ہو گیا تو اب ایمان کہہ کو نصیب ہوگا چنانچہ آپ دیکھیں گے قادیانی ریورس ہوتے ہیں بہت کم قادیانی ہے جنہیں ایمان کی توفیق نصیب ہوگی ورنہ قادیانی بے دین ہو جائے گا دہریہ بن جائے گا بہائی بن جائے گا عیسائی بن جائے گا قادیانی کبھی مسلمان نہیں ہوگا بہت کم قادیانی ہیں جن کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب ہوتی ہے لیکن میں سبھی وہ کہتے ہیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی میں سبھی کا انکار نہیں کرتا بعض اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں ایسے لال بھی دیئے جنہوں نے آگے چل کر ایک بہت ساری دنیا کو قادیانی سے توبہ کرائی آج میں پوری دنیا کے اندر محول کو دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم رہے یا نہ رہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ایک فتنے کا وقت ہوتا ہے قادیانیت اپنا وقت گزار چکی ہے اب ایک مرے ہوئے ساپ سے جو راستے پر پڑا ہو اس کو دیکھ کر بچے بھی ڈرا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی دم خم باقی ہو اور کوئی دم ہو تو دم کو ہلاتا ہے اس دم کو ہلانے کا وقت آ گیا ہے ورنہ یہ تو انجام کی طرف پہنچ رہا ہے نہیں لڑائی میری قادیانیوں سے اگر دن کو ہم ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں ہمیں نفرت مریض سے نہیں ہے ہمیں نفرت مرض سے ہے ہمیں قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں قادیانیوں کے ساتھ میری نفرت ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساپ اور بچوں سے صلاح ہو سکتی ہے قادیانیوں سے صلاح نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ محمد عربی کی بغاوت کا دوسرا نام ہے اور میرے بھائی ساری کائنات قربان رحمت عالم کے عزمتوں کے حضور ہی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے تو عشق رسول کا تقاضہ ہے کہ قادیانی فتنے سے بچا جائے